اسی کی کانٹینیوشن ہے اسی کا پارٹ ٹو ہے جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ دولت کے بارے میں خدا کا خلام ہمیں کیا بتاتا ہے سو ہم نے دیکھا کہ خداوند کا خاص بندہ جس کو خدا نے امانداروں کا باپ ہونے کا خطاب بھی دیا وہ باپ ابراہم اپنے دور کا بل گیٹس تھا کیوں ہم غربت کی طرف رستے چندے ہیں کیوں ہم پیسہ بنانے کی بات ہیں let me tell you one interesting interesting thing I met a pastor I don't know he's a pastor or he's a teacher he calls himself a teacher as well and a pastor بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا جی آپ گھر بنانے کا کیا سوچتے ہیں کہ do you think you'll be buying this house where you're currently living and you know what he said خداوند یہ سمسی آ جائیں گے جی گھر لینے کی کیا ضرورت ہے کرائے پہ رہ رہے ہیں کرائے پہ رہتے جائیں گے I'm not saying that he's saying wrong خداوند یہ سمسی آئیں گے لیکن اور ہم نے کتنے کام خداوند یہ سمسی کے آنے پر چھوڑ دی ہیں کہ نہیں نہیں جی میں روٹی نہیں کھاؤں گا خداوند یہ سمسی نہیں آئی جانا ہے نہیں جی نہیں میں اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے سکول جا کتنے پیسے کیوں لگانا ہے خداوند یہ سمسی آ جائیں گے these are the things that shows your blessings and become a witness to the world for the blessings that your God has given to you ہمیشہ let me make myself very clear once again I'm not just saying to make money make money make money make money but we should be using our talents it's not all about business کہ ہم سارے business میں گھوش جائیں کہ ہم سارے teaching میں گھوش جائیں کہ ہم سارے scientists بن جائیں یا ہم سارے bible preachers بن جائیں but we need to find our talent اور اس نوکر جیسا حال نہ ہو جس کو ایک talent دیا گیا اور اس شخص نے اس ایک talent سے کچھ نہیں کیا اور بالک نے کہا کہ اس شریع نوکر کو آپ کی جیل میں بھینگ دو we need to be very careful we need to use our talents we need to find what talent do I carry میں اس talent کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں دولت کی جہاں تک بات ہے دولت is not that can save you ایک شخص تھا اس نے خدا سے کہا کہ خدایا میں میں نے بہت محنت کی ساری زندگی and let me tell you one thing I personally believe محنت کا پھل خدا کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتا آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا پھل آپ کو ملے گا لوگ روزے رکھتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی فلاں قوم جو روزے رکھتے ہیں وہ بہت دکھاتے ہیں بہت کرتے ہیں I believe they get blessed for that خدا محنت اس میں سے یہ نہیں کہا تھا کہ جو روزہ رکھے اور ریاکاری کرے اور روزہ رکھے دکھائے اس کو کوئی عجر نہیں ملے گا انہوں نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے اسی لیے وہ لوگ بہت blessed ہیں اس دنیا میں they are blessed we cannot deny that لیکن ہمیں روزے کس طرح رکھ رہی ہیں وہ خدا نے ہمیں بتایا اسی طرح جو شخص محنت کرتا ہے خدا اسے پھل دیتے ہیں چاہے وہ smuggling میں محنت کر رہا ہے چاہے وہ دو نمبری میں محنت کر رہا ہے چاہے وہ کسی غلط کام میں ہی محنت کر رہا ہے کہ وہ he's putting in a lot of effort and the Lord will bless him ہاں وہ صحیح ہے یا غلط ہے that is up to the Lord to judge and he will then give him a reward on the day of judgment لیکن محنت کرنا بہت ضروری ہے and I'm sorry to say ہمارے کرسٹین بہن بھائی محنت سے بہت بھاگتے ہیں بہت بھاگتے ہیں پاکستان میں کرسٹینوں کے بارے میں فوزی وہاب ہماری فورن منسٹر ہوا کرتی ہیں تب جیمینی میں بیٹھ کر انہوں نے کہہ دیا کہ کرسٹین کا کسی نے پوچھا جی what do you say about کرسٹین انہوں نے پاکستانی چیزیڈ ہاں جی وہ سارے خاکروب ہیں بڑے خوش ہے پاکستان میں this is the perception of کرسٹین's in پاکستان and I'm sorry to say یہ پرسپشن ان دھیلے ان نلائک کرسٹینوں کی وجہ سے ہے جن کا جن کی اگزامپل بالکل اس ایک توڑے والے نوکر جیسی ہے جو کہ اپنے ٹیلنٹ کو کبھی استعمال نہیں کرتے کبھی نہیں پہچانتے I come from a very poor family my father was a driver he worked very hard he made sure whatever he earned he put he invested in my and my brother's education I never wanted کہ میرا باپ غریب تھا تو میں بھی ساری زندگی غریب رہوں I had a beautiful life with my father but the times have changed اب دور وہ نہیں ہے کہ جتنا میرا باپ کماتا تھا میں بھی اتنا کماتا ہوں تو میں خوش رہوں گا ان کا دور بہت اچھا تھا ان کے دور میں بہت سی اور چیزیں تھیں جو کہ گزارا ہو جاتا تھا اب نہیں ہوتا ہے we need to make sure that we are equipped we are ready to face the challenges of this world اور تاکہ ہم دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ we Christians are blessed by the Lord the Lord that we serve has blessed us لیکن ہم اس کی خدرت میں ڈھیلیں we do not spend time with the Lord we are not we do not have time for the Lord we do not have time for the Bible we do not have time for ourselves ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونے کی ضرورت ہے دولت جو ہے وہ آپ کو بچائے گی نہیں but make money earn money make businesses become business community کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم خدا کی خدمت کر سکتے ہیں ہم دل کھول کے دے سکتے ہیں کوریا میں I don't know the name of the the person but my brother lived in Korea for a long time and he he used to tell me that there is a there is a elder in his church who is a businessman and whenever he gives his tithe they can easily establish a new church اتنی تید ہے اس بندے کی ہم نہیں دیتے ہیں ہم زیادہ کماتے ہیں تو ہم کم دینا شروع کر دیتے ہیں we need to be sincere with the Lord خدا آپ کو بہت برکت دیتا ہے ہم پیسہ بچا کے کیا کر لیں گے ایک شخص میں مثال آپ کو بتانے لگا تھا ایک شخص تھا اس نے کہا خداون میں نے ساری زندگی بہت محنت کی ہے اور یہ سارا پیسہ میں نے محنت سے کمائیا ہے تو خداون کہنے لگے کہ کیا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ مجھے اجازت ہونی چاہیے exception to the rule کہ میں اس جائداد کا اس جو محنت سے میں نے پیسہ کمائیا ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں ساتھ لے کے جا سکوں جنت میں خداون کہنے لگے کہ تمہیں اجازت ہے کہ تمہیں ایک سوٹکیس لے کے جا سکتے ہو اس شخص نے گولڈ بارز سے سوٹکیس بھر لیا سونے کی اینٹیں اس نے اس میں بھر لی سوٹکیس میں پورا کہ سونا ہر جگہ چلتا ہے ہر جگہ بکتا ہے اس میں کیکہ چلتا ہے اس کے سوٹکیس کی یہ شکس عجیب سا کچھ فنومنا ہوا ہے کہ آج پہلی دا فائق شکس بیگ لے کیا ہے what was in it کہ لگا یار he was a strange man کیوں کہتا یار وہاں سے فٹ پات کی ایٹیں بھر کے لے آیا یہ بندہ just imagine that's what monies and wealth is in the kingdom of our lord ہمیں پیسوں پہ رلائے نہیں کرنا ہے but we need to be rich to bless others and be a source of blessings for our community ہماری community بہت غریب ہے hindu community, sikh community muslim community, they are rich people we should appreciate that ہم appreciate کرنے سے زیادہ کہنا شکر تھے oh جی oh نہ دی چھڑو they make money through wrong sources or what about good sources you can make money with good sources as well with the right ways as well why we do not and when we make money we get away from the lord make sure you get into businesses you use your talent well آپ اپنے talent کو اچھے سے استعمال کر کے اپنے talent کے وسیلے سے اپنی دولت کے وسیلے سے اپنے blessings کے وسیلے سے خدا مدہ ہمارے خدا کے نام کو جعل دیں and that's all I want to say thank you very much for watching bye bye what's on you